نیام موجود ہیں جو گھاسیرہ میں ہے میوات فساد متاثرین کے لیے جمعیت علمائین کا یہاں پر کیم بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جمعیت علمائین کے طرف سے جو ضرورتمند لوگ ہیں فساد متاثرہ ہیں اور یہ لیے ریڈی کا انتظام کیا گیا ہے اور کچھ دیر میں یہ ریڈی تقسیم کی جائے گی جمعیت علمائین کے جنرل سیکیٹی موانا حکیم دن قاسمی صاحب اور موانا نیازم الفاروقی صاحب اور پورا ایک وفت مرکز سے آیا ہوا ہے اور ان ضرورتمندوں کے درمیان میں رہن تقسیم کی جائے گی اس مدرسے کا نام مدرسہ ہے مدرسہ عبائی بن نکاب ہے اور یہی جمعیت علمائین کا سینٹری بنایا گیا ہے ریلیف آباز آباد کانی کا جمعیت علمائین کی طرف سے جنرل لوگوں کو آج ریڈی دی گئی ہے اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا نام محمد صحیح صاحب جی بتائیے کہاں کے رانے والے ہیں آپ گاؤں بچھو رہے ہیں گاؤں میں فروٹ کا گام ہے فروٹ کا گام تھا کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا وہی ہے جنہی ہوئی تھے وہ رہیڈی توڑ پوڑ وغیرہ ہاں ہاں تو اب آپ یہ خوش ہیں اسے پا کے آپ کا نام آپ کی طبیعت کیسی ہے یہ طبیعت ابھی چھوڑی نازک ہے اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے چھوٹ آئی ہے جی چھوٹ میرا آئی ہے جی جا اور یہاں وقت نازک چھوٹ ہے اور ذمیت علماء نے مجھ کو جو ہے کہ ایک رہیڈی دی ہے یعنی کہ پھل لگانے کے لیے اللہ تعالی ان کی زندگی میں مرکت کرے پھل لگانے کے لیے اب کیا پہلے ہی پھلے کاروبار کرتے تھے پہلے بھی کرتا تھا پھل اور اس وقت میں یہاں وقت اپ آج بھی ہوں کیوں کہ میرے ہاتھوں میں چھوٹ پاموں میں چھوٹ اور اللہ کو شکر مجھ کو رہیڈی دیوا دے اللہ جمعیت علماء کے صدر مولانا محمود اسد مدنی صاحب کو بھی دعا دیجئے جمعیت علماء کے صدر مولانا مدنی صاحب کو ہم انشاءاللہ دعا مانگیں گے تحجد میں اور اس عمر میں برکت کرے اور اس کو اس دین پہ چلنے کی مکمل کامیہ بھی کرتے محمود مدنی صاحب